ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب عوام کا جینا محال کر دیا ہے آئے روز اشیاء خرد و نوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو روکنے کے لئے حکومت کے پاس کوئی مضبوط پالیسی نظر نہیں آ رہی جو بھی حکومت بڑھ سر اقتدار آتی ہے وہ عوام کا مدعوہ کرنے کے بجائے اپنے مخالفین کی آواز کو دبانے میں وقت صرف کر دیتی ہے اس بے اقینی کی صورتحال کو ختم کرنے کے لئے صحافیوں کو اپنا بھرپور اقتدار آدھا کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا ملک نادگ ترین دور سے گزر رہا ہے اب وقت آگیا ہے کہ ہم سچے اور حقیقی لیڈروں کو پہچانے اور آنے والے عام انتخابات میں انہیں لوگوں کو منتخب کریں جو ملک و قوم سے مخلص ہوں انہوں نے مزید کہا کہ ہماری تنظیم بہت جلد پورے ملک کی سب سے بڑی صحافتی تنظیم بن کر ابرے گی جلد ہی لیڈیز وینگ اور لائرز وینگ کا قیام عمل میں لائے جائے گا پاکستان کے تمام سب سے تنظیم سادی کا عمل زور و شور سے جاری ہے انہوں نے ملک بھر کے صحافیوں کو جنرلسٹ میڈیا کانسل پاکستان میں شمولیت کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقصد صحافیوں کو تحفظ فرام کرنا ہے